سارا میڈیا اپنی جیب میں کرنا سچ لکھانے والوں کو جیل میں ڈالنا ویروت کے اندول انہوں کو کچھل ڈالنا ان کو بدنام کرنا آہستہ آہستہ ستہ کے خاری انسٹیٹیوشن کو اپنے لیے استعمال کرنا گلام بنا کے کرنا اور جنتا کا پیسہ جو سرکار کا پیسہ ہے اپنے برچار میں لگانا اور ویروت بکش کی ساری سیاست کو تھپ کرنے کی کوشش کرنا اگر ہم سوچ کے حساب سے مجبوط نہیں ہوں گے ان کے چہروں کو پہچانیں گے نہیں ان کے دماغ کو پہچانیں گے نہیں ان کے دل کو پہچانیں گے نہیں تو ہماری لڑائی ادھوری ہوگی جب آر ایس ایس بنی تو کیا کہا تاب کمیونیس پارٹی بن رہی تھی تاب ہندوستان میں ٹریڈ یونینز کے لالال جھنڈے جھوم رہے تھے انگریجوں سے پوری ٹکر چل رہی تھی تابہ آر ایس ایس کی ستھاپنا ہو رہی تھی تو ہیڈ خوار سے پوچھا گیا آپ انگریجوں کے خلاف لڑیں گے انہوں نے کہا ہماری انگریجوں سے کوئی لڑائی نہیں ہے یہ چپٹار کتابوں سے گائب کر دیا گیا ہے کہ نتھو رام گوڈ سے نے گھاندھی جی کی ہتھیا کی آر ایس ایس پہ پرتیبند لگا معافی کے بعد وہ پرتیبند تھا اور جینڈ ولو بھائی سردار پٹیل کی تم نے ہمارے پبلک سیکٹر کے پیسے سے اتنی بڑی مورتی بنوائی جنتہ کے پیسے سے انہی سردار بھائی پٹیل نے ہوم منیسٹر رہتے ہوئے آر ایس ایس پہ پرتیبند لگایا تھا کوئی بھی مسلم دکھنا نہیں چاہیے کہ وہ دیش کے آجادی کے اندولن میں حصہ لیا یہ نہیں پتہ لگنا چاہیے کہ جس نرنگے جھنڈے کے نیچے آجادی کا اندولن چلا اس کی ڈیزائنی ایک مسلم نے کی پردان منتری اپنی جھوٹی ڈگریان دکھوا رہے ہیں ہوم منیسٹر کے جریہ سے وہ تب ہوم منیسٹر نہیں تھے پارٹی ادھیکشتے اب وہ ہوم منیسٹر ہے جو جھوٹی ڈگریان دکھا رہے تھے کم کاؤکشن کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں کیول اور کیول ہمارے سوتانتر پترکارتہ کرنے والے ساچیوں پہ حملہ نہیں ہے ہم لگتار دیکھ رہے ہیں کہ دیش کے سمیدھان کے اوپر حملہ ہے بریس پہ حملہ بند کرو بند کرو بریس کا کلاہ خوٹنا بند کرو بند کرو کسانہ اندولان کو بدنام کرنا بند کرو بند کرو بند کرو ارہ انقلاب جندہ بہت زندہ بہت زندہ بہت بریس پہ حملہ نہیں چلے گا ہمارے سوتانتر پترکارتہ کرنے والے ساتھیوں پہ حملہ نہیں ہے ہم لگتار دیکھ رہے ہیں کہ دیش کے سمیدھان کے اوپر حملہ ہے جنواد کے اوپر حملہ ہے بولنے کے اوپر حملہ ہے اپنی مانگوں کو اٹھانے والے جتنے بھی گھٹ ہیں اندولن ہیں سنگٹن ہیں ان کے اوپر حملہ ہے یہ سب اندولنوں کے اوپر حملہ ہے اسی لیے جب ان کو گرفتار کیا گیا اور جہاں جن کو گرفتار نہیں کیا گیا کہ وہ لے کے گئے تھے پولیس ٹیشنز میں ان سے یہ سوال پوچھے گئے بتائیے آپ نے کسان اندولن کور کیا تھا کیا کیا آپ نے سٹیزن امینمنٹ ایکٹ کے خلاف جو پردرشن ہوئے آپ نے کور کیے تھے کیا آپ نے مزدوروں کے پھلا پھلا اندولن ہوئے آپ نے کور کیے تھے کیا اب مجھے یہ بتائیے اس کیس کا اس سے کیا لینا دینا ہے پترکار اگر کسان اندولن نہیں کور کرے گا اگر مزدوروں کا اندولن کور نہیں کرے گا بھوک پیاس سے تڑپتے ہوئے جن مانس کا اندولن نہیں کور کرے گا تو پترکار تو فیل ہو رہا ہوگا وہ اپنی ڈیوٹی نہیں نبھا رہا ہوگا تو یہ سوال ان سے کرنا کہ کیا آپ نے یہ کور کیا تو الزام کیا لگا رہے ہیں اس کی بات چھوڑیے سچائی یہ ہے کہ دیش کے اندر یہ حکومت جنواد کو کچل رہی ہے اور یہ لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں دوہزار چودہ میں مرنیدر موڈی کے پردھان منتری بنتے ہی ہمیں کوئی شکش بھا نہیں تھا کہ یہ دیش کو کونسی دشا دیں گے یہ تو معلوم ہی تھا کہ ارث تنتر کے روپ میں ان کی سوچ ہے پبلک سیکٹر نہیں ہونا چاہیے سرکار کی جنتہ کو بجلی دینا پانی دینا شکشہ دینا نالی کھڑنجہ دینا ساف سفائی دینا یہ سرکاروں کی جمعہ داری نہیں ہے جس کی جیب میں پیسہ ہے سوائیں لے لو جس کی جیب میں پیسہ نہیں ہے بینا سوائوں کے زندہ رہو نالی کے کیڑے کی طرح جینا ہے تو ویسے جی لو لیکن سرکاروں کی جمعہ داری نہیں ہوگی تو ان کی یہ سوچ ہے جو پبلک سیکٹر کا ویروت کیے تھے اس لئے ارث تنتر کے معاملے میں ہمیں معلوم تھا ایک ایک کر کے ہمارے سارجنک خیتروں پر حملہ کریں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں حملے کیے گئے آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں سب کچھ نیجی کرن کیا جا رہا ہے کرانا دھمکانا لینچنگ کرنا کلنگ کرنا اور وہ ہم نے اور آپ نے لگاتار اس دیش کے اندر دیکھا ہے تیسری چیز ہم یہ جانتے تھے کہ پردان منتری اپنی جھوٹی ڈگریان دکھوا رہے ہیں ہوم منیسٹر کے جریہ سے وہ تب ہوم منیسٹر نہیں تھے پارٹی ادھیکشتے اب وہ ہوم منیسٹر ہے جو جھوٹی ڈگریان دکھا رہے تھے کم کاؤکشن کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں ان کو کوئی بھی بودھی چیوی پسند نہیں ہے ان کو کوئی بھی سوچوان بیاکتی پسند نہیں ہے ان کو پڑھے لکھوں سے نفرت ہے اور اس لیے ہماری شکشہ پہ حملہ بولا جائے گا اور شکشہ پہ حملہ بولا گیا نئی شکشہ نیتی لائی گئی یونیورسٹی اور کالجوں کے نیجی کرن کے راستے کھولے گئے ہمارے سلے پس کریکلم بدلے گئے اور ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں مولانا آجاد نے کہا دیش بٹنا نہیں چاہیے لیکن ان کے جاسے بہت لوگ تھے پردیش تو پٹ گیا تراثدی ہو گئی مولانا آجاد کو کہا اب تم چلے جاؤ پاکستان تو مولانا آجاد نے کہا یہ میرا ملک ہے میرے بابا پر دادا کا ملک ہے اور یہ سیکولار انڈیا ہے میرا یہ دیش ہے میں یہی رہوں گا وہ مولانا آجاد اس دیش کے منتری پدوں پہ بھی رہے آج مولانا آجاد کو کتابوں کے سلے بس سے قائم کیا گیا ہے کوئی بھی مسلم دکھنا نہیں چاہیے کہ وہ دیش کے آجادی کے اندولن میں حصہ لیا یہ نہیں پتہ لگنا چاہیے کہ جس نرنگے جھنڈے کے نیچے آجادی کا اندولن چلا اس کی ڈیزائنی ایک مسلم نے کی یہ پتہ نہیں لگنا چاہیے کہ جن گیتوں کو گاتے ہوئے آگے پڑے ان کے اندول مسلم کا بہت بڑا رول تھا ان کو صرف ایک طریقے سے پیش کرو کہ وہ دیش کے دشمن ہیں تو وہ ہوا سب کچھ اور آپ تو وہ کہتے ہیں سوچو مت سمجھو مت اندھے بنے رہو داروین کی تھیوری ہٹا دی سمجھو ہی مت کی سماج کا وکاس کیسے ہوا اگر سماج کا وکاس نہیں سمجھو گے تو سماج میں پریورتن کی لڑائی بھی نہیں لڑو گے اگر یہ مان لوگے کہ ایسے ہی چلتا تھا ایسے ہی چلتا رہے گا تو پھر آپ کبھی بھی اپنی روزی کی روچی کی ہاتھ کو کام ملنے کی بچے کو کافی کتاب ملنے کی سر کے اوپر چھت ملنے کی کام کے ساتھ پورا دھام ملنے کی اور بڑھا پہ میں پینچن ملنے کی ان پرشنوں کو آپ نہیں اٹھاؤ گے کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مانا ویتحاس یہاں تک کیسے پہنچا تو ڈاروین کی دھوری گائب کر دی گئے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا گائب کیا گیا اُدھیوگی کرانتی ہوئی دنیا میں جب اُدھیوگ بڑے بڑے بننے لگے تو مزور اور مالک کے بیچ میں ٹکر ہونے لگی اور یہ سمجھ آگے بڑی کہ مزور ان پونجی پتیوں کا جو کھون چوستے ہیں ان کے لیے کھڑے کھو دیں گے کھائی کھو دیں گے اور پونجی بات کو انہیں رس کر کے سماتھ وادی ویوستہ کی طرف بڑھیں گے اس لیے اُدھیوگی کرانتی اگر لوگوں کو یہ جیت نہ دیتی ہے مزور ورک کو جگہتی ہے تو وہ نہیں پتہ لگنا چاہیے اس لیے ویدیارتیوں کے سلیبس سے اُدھیوگی کرانتی کا چپٹر بھی گائب کر دیا گیا اور ہم کیا جانتے ہیں جب ہم بچے تھے بھڑے ہوئے یونیورسٹیوں میں گئے ہم یہ جانتے ہیں کہ گاندھی جی کی ہتیا نتھو رام گوڑ سے نے کی ہم یہ جانتے ہیں کہ نتھو رام گوڑ سے نے گاندھی جی کی ہتیا کی تو نتھو رام گوڑ سے ہندو مہا سبا اور رسیس کے سدس یا دے ہم یہ جانتے ہیں کہ گاندھی جی کی ہتیا کے بعد راشتیا سویم سے وقت سنگ کے اوپر فرتی بند لگا جس آر ایس ایس کے یہ نیتا آج کرسی پہ بیٹھے ہیں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آر ایس ایس کے سرسنگ چالا گرو گلوارکر جی نے لکھ کر کے معافی مانگی میسٹر نریندر مہودی میسٹر آمیت شاہ کتنی کتابوں سے سچ کو گائر کر لوگے یہ سچ تو بریٹیش آرکائفز میں بھی ہے یہ سچ دنیا کی پستکوں میں پہنچ چکے ہیں تو کتنی جگہ سے گائر کروگے کہ آر ایس ایس کے اوپر پرتی بند لگا اور جنڈ والا بھائی سردار پٹیل کی تم نے ہمارے پبلک سیکٹر کے پیسے سے اتنی بڑی مورتی بنوائی جنتہ کے پیسے سے انہی سردار والا بھائی پٹیل نے ہوم منیسٹر رہتے ہوئے آر ایس ایس پہ پرتی بند لگایا تھا اور کیا کہا انہوں نے انہوں نے کہا میسٹر گلوارکر آپ کا سنگھٹن ریبیڈلی کمیونل ہے بہت خطرناک سمپردائک ہے آپ کی حرکتوں سے اور پرچار سے بھاپو گاندھی کی حتیہ ہوئے تو آپ نے پرتی بند کیوں نہیں لگایا جائے یہ کہتے ہوئے سردار والا بھائی پٹیل نے آر ایس ایس کے اوپر پرتی بند لگایا تھا ہم یہ سچ جانتے ہیں کہ اپنے پرتی بند کو ہٹانے کے لیے گروہ کلوارکر نے لکھ کر کے مافی مانگی مافی مانگنا ان کی فطرت میں ہے جس طریقے سے سور کرنے انگریجوں سے بار بار مافی مانگی بھگت سنگھ نے بار بار کہا میں اپنے دیش کے لیے لڑ رہا ہوں میں اپنے دیش کے لیے قربان ہونے کو تیار ہوں تم کیا سجا دینے چاہتے ہو بے شک ہمیں گولی سے اڑا دو لیکن سور کرنے کہا مائی باپ ماف کر دو ایک بار جیل سے چھوڑو گے تو ہم کبھی بھی تمہارے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے اندولن نہیں کریں گے انگریجوں کے خلاف نہیں لڑیں گے تو آج آپ کو پتا ہے کہ یہ چپٹار کتابوں سے گائب کر دیا گیا ہے کہ نتھو رام گوٹ سے نے گاندھی جی کی حتیہ کی اور اسے پہ پرتیبند لگا مافی کے بعد وہ پرتیبند ہاتھا اور بھگت سنگھ تو گائب ہونا شروع ہو گئے ہے گاندھی جی کے ہتیا کا سین گائب کیا جا رہا ہے لیکن سور کر کو چپٹرز کے اندر گھوسا دیا گیا ہے تو ہمیں کوئی حیرانکی نہیں ہو رہی ہے کیونکہ یہی سوچ ہے ان کی اور اگر میرے ساتھی نعرہ لگاتے ہیں کہ جو ہٹلر کی چال چلے گا وہ ہٹلر کی موت مرے گا یہ کیوں لگاتے ہیں کیونکہ ان کے جو سنسطہ پٹ تھے راشتیا سویم سے وقسن کے سنسطہ پٹ مسٹر ہیڈ گوار تھے جس کے نام سے مہاتما گاندھی کی جو رنگ روڈ ہے اس کا نام مہاتما گاندھی مارک ہے اس رنگ روڈ کے بعد ایک اور رنگ روڈ بنائی گئی ہے جس کو آؤٹر رنگ روڈ کہتے ہیں اس کا نام رکھا گیا ہے ہٹلگوار روڈ تو گاندھی جی کو گھیر نے کھاکاو تو ہٹلگوار کے سویم سیوہ کرتے رہے ہیں اور آج بھی کرتے ہیں انہوں نے کہا ہماری انگریجوں سے کوئی لڑائی نہیں ہے ان سے کہا گیا کہ نوجواری تو فالسی کے دکھتے چوم رہے ہیں جیلوں میں جا رہے ہیں کالا پانی سہ رہے ہیں تو آپ انگریجوں سے نہیں لڑو گے تو کس سے لڑو گے آپ کی لڑائی کس سے ہے انہوں نے کہا ہماری لڑائی مسلمانوں سے ہے عیسائیوں سے ہے اور لال جھنڈے سے ہے تو حیران کیا ہوتے ہیں میرے ساتھی جب ابھی کچھ مہینے پہلے مسٹر نریندر موڈی نے بی جے پی کے کارنے کرتاؤں کو باشن دیتے ہوئے کہا یاد رکھئے یہ لال جھنڈے والے بہت خطرناک ہوتے ہیں یاد رکھئے یہ وام پاکش بہت خطرناک ہوتا ہے وہ اپنے لوگوں کو سمجھا رہے تھے تو یہ آج کی سوچ نہیں ہے یہ سوچ اس سمیں سے ہے اس لئے جب یہ کرسی پہ بیٹھے تو ہم یہ جانتے تھے کہ یہ کون لوگ ہیں اور اسی میں میں ساتھ میں یہ بھی بندہ دو سمیں سیما ہے بہت لوگوں نے بولنا ہے اگر ہم سوچ کے حساب سے مجبوط نہیں ہوں گے ان کے چہروں کو پہچانیں گے نہیں ان کے دماغ کو پہچانیں گے نہیں ان کے دل کو پہچانیں گے نہیں تو ہماری لڑائی ادھوری ہوگی اس لئے اگر جذبے سے لڑنا ہے قربانی کے جذبے سے لڑنا ہے اس حکومت کو دوہزار چوبیس میں انکھاڑ پہکتا ہے تو اس کے لئے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یہ کون لوگ ہیں تو ہیڈگوار سے پھوچا گیا جناب یہ تو بتا دیجئے یہ نوجوان مرنے کو تیار ہیں ان کو کیا کہو گے تو ہیڈگوار نے کہا یہ سب بھٹک گئے ہیں نوجوان یعنی ہمارے بچے جن کو اپنا آئیکن مان کے میدان میں اترتے ہیں یونیورسٹی کالیجوں میں انہوں نے کہا یہ سب بھٹکے ہوئے نوجوان بھگت سنگھ اور ان کے سہیوں کی تو پھر ان سے کہا گیا آپ کی ویچار دھرا کیا ہے انہوں نے کہا نازیوات فاسیوات ان سے پوچھا گیا آپ کو کس سے پریل نہ ملی انہوں نے کہا ہٹلر سے پریل نہ ملی تو میں کچھ ایسا نہیں کہہ رہی کہ جو ہم پارٹیوں کے دفتروں سے ہم لکھ کے لائے ہیں میں وہ بول رہی ہوں جو ان کے سرسا پہ گروہ نے بولا اور یہ وہی حرکتیں کر رہے ہیں اس لئے اس سمیں کے جرمنی کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو یہ جو ہمارے دیش میں چل رہا ہے پچھلے دس برس سے یہ ایک ایک کر کے وہی سٹیپس ہیں سارا میڈیا اپنی جیب میں کرنا سچ لکھانے والوں کو جیل میں ڈالنا ویروت کے اندولنوں کو کچھل ڈالنا ان کو بدنام کرنا آہستہ آہستہ ستہ کے ہاری انسٹیچوشن کو اپنے لیے استعمال کرنا گلاب بنا کے کرنا اور جنتہ کا پیسہ جو سرکار کا پیسہ ہے اپنے پرچار میں لگانا اور ویروت پکش کی ساری سیاست کو ٹھپ کرنے کی کوشش کرنا یہ وہی سب کچھ کیا جا رہا ہے اس لئے سانچیوں کو سمجھ لینا چاہیے یہ کیول پربیر کے لیے اور امید کی رہائی کے لیے ایشو نہیں ہے یہ کیول نیوز کلک اور اس کے جیسے سوشل میڈیا کو نہیں حراس کیا جائے وہ لڑائی نہیں ہے وہ تو ہے ہی کیونکہ وہ فوری طور پر امیڈیٹلی ہمارے سامنے آیا ہے اس کو لے کے مدر میں اترے ہیں پر لڑائی بہت لمبی ہے یہ نفرتیں فیلانے والے لوگوں میں زہر گھولنے والے ہندوستان کی ہجاروں برسوں کی جو ہماری سبھتا ہے اس کو چیڑ فارد کرنے والے اور دیش کو گریبی کی گرگ میں پھیکنے والے آسمانتہ کو بڑھانے والے بیروزگاری کو بڑھانے والے گریبی اور مفلسی کو بڑھانے والے اور ہمارے دیش کے لوگوں کی بھکمری کو بڑھانے والے یہ میرا انزام تو نہیں ہے مسٹر موگی آپ کی سرکار نے سپریم کورٹ کے اندر پچھلے سال فلک نمجاری کیا اور اس کے اندر آپ نے کہا اس دیش میں پانچ سال سے نیچے کے بچے جو مر رہے ہیں ان میں سے پیسٹھ فیصدی بچے کوپوشن کے شکار ہیں یہ ہم بتا رہے کیا آپ کا حلفیہ بیان ہے وہاں آپ کے کلائم بیورو کی ریپورٹ ہے کہ پچھلے سال جو سیوسائٹ سے مرے ان میں سے پچیس فیصدی سیوسائٹ دیہاڑی دار مزدوروں کی تھی یہ آپ کے آنکڑے ہیں اور دنیا کے آنکڑے ہیں اس لیے ساتھوں یہ سب کچھ بولتے ہوئے کہ ہر فرنٹ پہ ان کا کام ہے اور اس ہر فرنٹ کے کام میں دیش کو یہ فیل کیے ہیں تو فیل ہو گئے ہیں تو بتانے کو کچھ نہیں ہے تو جو سچ بولیں گے ان کو ڈرادو دھمکادو چناب آ رہے ہیں بھاکی لوگ بھی بولنا بند کریں تو میں سارے پارٹیوں کے ساتھی جو یہاں پر پہنچے ہیں ویڈھین پارٹیوں سے وامپک سے جڑے ہوئے ان سب کو سلیوٹ کرتی ہوں آپ رائٹلی اس ڈیسیزن کو لے کے اس اندولن کو کر رہے ہیں اس کی نہایت ضرورت ہے اور میں ایک ٹریڈ یونینسٹ ہونے کے ناتے یہ سمجھتی ہوں بہت بڑی چنوٹیاں مسٹر نریندر مہدی نے کھڑی کی ہے تو مسٹر نریندر مہدی نے کھڑی کی ہے تو مسٹر اندولن کسان اندولن اور سماج کے دوسرے اندولن سب کو ایک ہو کر کے ان کو دوہزار چوبیس کو مجبور کرنا چاہیے مسٹر نریندر مہدی اپنے جھولے کا پڑا چکر کیا کرتے ہو آج کال بولنا بھول گئے ہو اس جھولے کے بارے میں اس جھولے کو ڈھوڑنا شروع کرو اور وہ جھولا اٹھا کے دوہزار چوبیس میں جاؤ آپ کو جہاں جانا ہے ہمارے ملک کو زندہ رہنے کے لیے چھوڑ دو آپ ہم جیئیں گے جیسے جیئیں گے ہمارے دیش کے لوگ بہت کچھ یہاں پر ہے اس بہت کچھ کو ہم بچائیں گے اپنے ملک کو آگے بڑھیں گے سب ساتھیوں کو لال سلام کہتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرتی ہوں انقلاب زندہ بات ملک کو زندہ بات ختم کرتی ہوں